جنوری سولہ سو دس کی بات ہے کہ گیلیلیو گیلیلے ایک چھوٹی سے دوربین سے شہرے مشتری پلینٹ جوپیٹر کو دیکھ رہا تھا اس نے پہلی بار نوٹ کیا جوپیٹر کے بہت ایک قریب کو چمک رہا ہے دمک رہا ہے اسے لگا کہ یہ تین ستاریں ہیں گیلیلیو نے اپنے معمول کے مطابق نوٹ کیا اور سو گیا اگلی راہ جب اس نے دوبارہ جوپیٹر کو دیکھنا شروع کیا تو اب اسے جوپیٹر کے قریب چکمک آتا ایک ستار دکھائی دیا یعنی اب یہ تین ہی چار ستاریں تھے لیکن صرف یہی ایک فرق نہیں تھا بلکہ آپ سے پہلے تین ستاروں کی پوزیشن بھی بدل چکی تھی گیلیلیو نے انہیں شروع میں ستاریں ہی سمجھا تھا اس وقت کی ایک ریسرچ فیملی جو سینسی تخلیقات کے لیے فنڈ فراہم کرتی تھی اس کی نام پر انہیں میٹنجل سٹار کا نام دے دیا لیکن بہت بعد اسے اور ہمیں پتا چلا جنہیں وہ ستاریں سمجھا تھا وہ ستاریں نہیں بلکہ جوپیٹر کے چاند تھی اور ان چاندوں میں سے جو چاند سب سے زیادہ چمک رہا تھا اس کا نام یوروپا تھا والی ٹی وی کے موجود دوستو میں ہوں محمد بیعتمام دیکھتے ہوں سننے والوں کو اسلام علیکم اور یہ رہی ہماری کیکشیاں ملکی وے ملکی وے ہیں بلینز اور بلینز اور وہ خربوں ستاریں ہیں اور یہ ہمارا ستارہ ہمارا سورج یہاں ہے اس کے گردے گھومتی چٹان ایک گول پتھر پر ہم اور آپ رہ رہے ہیں ہم یہاں اس لئے رہ سکتے ہیں کہ یہ جگہ نہ تو سورج سے اتنی دور ہے کہ وہاں بے پناہ سردی ہو وہ نہ ہی سورج کے اتنی قریب کے بے پناہ گرمیوں اور سولر میں سورج کا پانیوں اور ایٹموسفیر ختم کر دیں اس لئے پوری کائنات میں تمام کیکشیاں میں جو ستارہ ان کے گرد وہ جگہ جو نہ بہت گرم ہو نہ بہت صدر اس سورج کو اہبی زون یا گولڈی لوگز کہتے ہیں صرف ہماری کیکشیاں ملکی وے ہیں بلینز اور بلینز اور بہت ستارے ہیں ان کے گرد گولڈی لوگز زون بھی بہت زیادہ ہیں جب سینزین خلا میں کوئی زمین جیسا سیارہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ ستاروں کے گرد گولڈی لوگز میں پھومتے یہی چٹانی سیارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہی پر پہتے پانی کی مجودگی کا امکان ہوتا ہے اور زندگی بھی آخر ہم نے دنیا میں یہی دیکھا جہاں بھی پانی وہاں زندگی ضرور تو اب دیکھیں زمین تو ہمارے سورج کے گرد مجود گولڈی لوگز زون میں آگئی اس لئے یہاں پانی اور زندگی ہے مریق بھی اسی زون کے قریب ہے وہاں بھی جمع ہوئی برف ہے لیکن گولڈی لوگز زون سے کروڑوں کلومیٹر دور جوپیٹر کے اس ننے منے چاندبہ زندگی کی امیر کیسے کی یوروپا تو زمین اور مریق سے بہت زیادہ دور ہے اسی کروڑ آٹھ سو ملین کلومیٹر دور وہ بھی گولڈی لوگز زون میں بہت بڑے انیس سو تہتر میں ایک فلائی بائی میشن پائنیر ٹین دور کے سیاروں کو کھوجنے کے لئے نکلا اس نے یوروپا کی ایک تصویر لی جس میں پہلی بات دیکھا گیا یوروپا کہیں سے بہت زیادہ چمکلہ اور کہیں سے کامپیر ایک مشہور اہم سپیس کراف وائنجر وان نے یہ تصویر بنائی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر پر انسان نے جانا کہ یوروپا کی سطح پر ابری ہوئی موٹی لمبی لکیریں پھیلی ہوئی ہیں مشہور تصویر زمین پر بیجی یہ تصویر اتنی واضح تھی کہ یوروپا کی سطح پر سرخ مائل ابری ہوئی لمبی لکیریں زیادہ واضح نظر آ رہی تھی انہی تصویروں سے ہم نے جانا کہ یوروپا پر کوئی پہاڑ نہیں ہے آتش شان بھی نہیں اور ہماری زمین کے چاند کی طرح گہرے گھڑے بھی نہیں ہیں پھر ناسا کا ایک سپیس مشن گیلیلیو انیس سو نتن میں جیپیٹار پر گیا یہ بھی ایک فلائی بائی مشن تھا اس نے جیپیٹار کے علاوہ اس کے چاند یوروپا کے گرد بھی گیاران چکل گیا ہے اس کے دمیان سپیس کرافٹ نے یہ والی تصویر بنائی جس سے یوروپا کی سطح اور اس کے نیچے پانی کی اور بھی شاید ملے ہوا یہ کہ دوہزار سترہ میں بحرِ الکول کے بیچوں بیچ زیادہ ہوائی پر لگی ایک ٹیلیسکوب نے یوروپا کی سطح سے کچھ پورتا ہوا نوڑ کیا یہ پانی کے افارے تھے جو یوروپا کی سطح پر موجود برف کو چیرتے ہوئے باہر نکر رہا تھا سو اب تو پکا تھا کہ یوروپا کی برفیلی سطح کے نیچے سوئی لیکوڈ پانی جیسی کوئی چیز ہے ضرور وہی پانی جو ہماری زمین پر وافر مقدار میں موجود ہے اس لئے سترہ دن تک یوروپا کی سطح کا معاینہ کیا گیا جس میں پتا چلا کہ ان کے مالکیوز پر جب سولر ریڈیشن پڑتی ہے تو یہ وہی خاص ریڈیشن لائٹ خاص اور ضرور کرتا ہے جیسے ہماری زمین والا پانی کرتا ہے جس سے یہ دریافت پکتا ہوگی کہ یوروپا کی نیچے پانی موجود ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر سمندر کی سب سے گہری جگہ گونسی ہے یہ معروینا ٹرینج جو گیارہ کلومیٹر کے قریب گہرا اور سب سے بلند مونسٹ ایورٹ ہے جو ایٹ پوائنٹ ایٹ کلومیٹر سے کچھ اونچا ہے یعنی یہ دونوں جمع بھی کہا لیا جائیں مونسٹ ایورٹ کی بلندی اور مارینا ٹرینج کی گرائی تک گل تقریباً بیس کلومیٹر بنتا ہے لیکن یوروپا کی سطح کی مٹائی پندرہ سے پچیس کلومیٹر ہے جبکہ اس کے سمندر کی گرائی تقریباً ایک سو پچاس کلومیٹر ہے آپ بول میری مچھلی کتنا پانی اتنا پانی اگر یہ بات آپ کو حیران کر رہی ہے تو ابھی ٹھہرئیے ایک بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ انسان یوروپا کی اس پندرہ سے پچاس کلومیٹر موٹی چادر کو چھیتے اور اس کے نیچے گہرے سمندر میں چھاکنے جا رہا ہے یہ سانگ آف آئیس کی آدھی کہانی تھی یہ برفیلے چاند کے ہمسائی میں آہ کا دہکتا ہوا چاند کیوں ہے تو آپ کا یہ ویڈیو کیسے لئے کہ پلیس کمینٹ پر جرور بتائیں ملتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تاب تک اپنا اور اپنے گارگوڑوں کو بہت ساخیہ رکھیں اللہ حافظ